پیپلز پارٹی کی جانب سے کراچی کے حلقہ پی ایس اکسو چودہ میں زمنی اندخابات کیلئے کاغذات نامددگی جمع کرانے کے موقعے پر سید غنی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پی ٹی آئی پر تنس کے خوب نشتر برسائے کہا پی ٹی آئی سن میں مسلم لیگ نون کی ہی ٹیم ہے یہ تو حلقے میں موجود سڑکوں اور کونسٹ تک کو نہیں جانتی آپ شام کو ڈینر کر کے نکلتے ہو دو چار گلیوں میں چکر لگاتے ہو ویڈیو بناتے ہو موبائل سے اور شام کو سوشل میڈیا پر ریلیز کر دیتے ہو کہ یہ ہماری کمپین چل رہی ہے آپ کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس حلقے کے اندر جو آبادی ہیں ان کا نام کیا ہے آپ کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس حلقے کے اندر جو مین سڑک جاتی ہے وہ نکلتی کتا رہے آپ کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس حلقے کے اندر یونین کے میڈیز کتنی اور ان کے نام کیا ہیں ان کے اندر کانسلس کتنے ہیں کس جباد کے کتنے ہیں کس کا نام ہے کیا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا سید غنی نے نون لی کے رہنمہ عابد شیر علی کو بھی نابکشا کہا کہ وہ اس لائق نہیں کہ ان کی بات کی جائے پہلی بات تو یہ کہ عابد شیر علی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی کسی بات کو سنجیدگی سے لیا جائے انہوں نے کہا کہ پیولز پارٹی نے حلقے میں شکست کے باوجود علاقے کے کام کروائے ہیں پیولز پارٹی کے جانب سے دس کاغذاتیں نامزدگی کرائے گئے ہیں جن میں نجمی عالم اقبال ساند بھی شامل ہیں کیمرمن اسمائل اختر کے ساتھ ارسلان احمد نائنٹی ٹیو نیوز کراچی